یہ جو زمین کا سفر ہے یہ اریجنل سن کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان کے شرف کا دور ہے اس کی خلافت کا زمانہ ہے آخر کو خالق نے اسے خلیفت اللہ فالارد ہی تو جو ہے وہ بنایا ہے تو الارد یعنی زمین پر ہی تو آپ کو خلیفہ تائنات کیا گیا ہے آپ کو اسی زمین پر ہی تو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو اس شعور کے تحت آپ زمین پر کسی گناہ کی پاداش میں یا بطور سزا یا امتحان نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ کو بطور نائب بطور ڈپٹی بطور اپنے نائب کے جو ہے آپ کو خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے تو یہ جو سفر ہے خلافت کا یہ رسپونسیبیلٹی سے شروع ہوتا ہے ایک رسپونسیبل بیہیوئر کے ساتھ ہی گزارا جاتا ہے اور ایک رسپونسیبیلٹی پر ہی اس کا انجام ہوتا ہے نہ کہ وہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور کوئی پنشمنٹ جو ہے وہ ہے تو آپ کو یہ نہیں پڑی ہے پانشمنٹ کرنے کیا مرکہ صلیف کیا ہے آپ کو کچھ کوئی پانشمنٹین کیا جو ہے آپ کو کچھ کوئی پانشمنٹ کیا ہے آپ کو تپنے کیا ہے اس کی دیپٹی بیوری کیا ہے یہ اس خلیفت اللہ کی ذمہ داری کی جو ہے وہ کہانی ہے یہ ایک رسپونسبل بیہیوئر کی جو ہے وہ کہانی ہے یہ وہ جو اس ڈپٹی کو رسپونسبلیٹی دی گئی ہے اس کی جو ہے وہ کہانی ہے تو بابا یہ امانت ہے اور جس کی امانت ہے وہ اپنی امانت واپس لیتے ہوئے اپنی امانت کو پرکتا ضرور ہے آپ نے کسی کو امانت دی تو جب آپ اس سے واپس امانت لیں گے تو آپ اس کو پرکیں گے تو جس نے آپ کو یہ زندگی بطور امانت دی ہے یہ سانسیں جو ہے وہ بطور امانت دی ہیں اور امانت بھی یوں دی ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا ہے تو جب آپ یہ زندگی اس کو لوٹائیں گے تو وہ اپنی امانت کو پرکے گا تو ضرور تو اس نے جو امانت دی ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یا اس کا سب سے جو بڑا کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان والی ہے اور یہ اخلاص والی ہے اب آپ یاد کریں نا کہ الستو بربکم کے جواب میں آپ نے کالو بلا کہہ کر جو ہے وہ اس سفر کو آغاز کیا ایک ہاں سے ایک ایمان سے کہ جب وہ رب پوچھتا ہے کہ بتا روحوں سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے ساری روحیں جو ہے وہ جواب دیتی ہیں کالو بلا کہہاں تو ہی ہمارا جو ہے وہ رب ہے تو وہ اخلاص ہے وہ ایمان ہے وہ ایک سنسیارٹی ہے تو اب یہ اخلاص کیسے آئے گا تو یہ کتاب سے نہیں آئے گا بلکہ یہ صاحب کتاب سے آئے گا ایمان اللہ کی طرف سے آئے گا ایمان جسے وہ چاہے عطا کرے گا اور وہ اس مقام پر جو ہے وہ اپنے نبی کو بھی روک دیتا ہے جے تو لا الہ الا اللہ ایمان کی صورت میں وہ امانت ہے اور اسی امانت کو چھیننے اور چُرانے کی کوشش میں دراصل شیطان طلا ہوا ہے اور جس کی معابنت یا اسسٹنس جو ہے وہ خود آپ کی کمانڈنگ سیلف یا آپ کا نفس امارہ جو ہے وہ کر رہی ہے تو اب اس ایمان کو اس اخلاص کو جو کہ آپ کی روح نے ایک وہ کووننٹ کیا بیفور دی ٹائم اینڈ سپیس جے اس ایمان کو جو ہے وہ کیسے محفوظ رکھیں اس امانت کو جو ہے وہ محفوظ رکھ کر واپس ہی تو لوٹانا ہے اس امانت تو پھر یہ فن جو ہے اس امانت کو محفوظ رکھنے کا تو وہ پھر آپ کو علمین ہی بتائے گا لا الہ الا اللہ کی امانت جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے لیکن اس امانت کی حفاظت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی کتاب کوئی سی بھی تحریری مواد اخلاص نہیں سکھا سکتا ہے جیسے کوئی سی بھی تحریر آپ کو محبت نہیں جو ہے وہ سکھا سکتا ہے تو اخلاص جو ہے وہ کتاب نہیں سکھاتی ہے وہ تقریر یا تحریر جو ہے وہ نہیں سکھاتی ہے اس کے لئے معلم درکار ہوتا ہے کل بھی ایسا ہی تھا آج بھی ایسا ہی ہے اور کل بھی ایسا ہی رہے گا